بچیس چلائے کو آپ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب کر کے اسلامباد کی طرف ہم رکھ کریں گے بڑی گالا کی طرف ہم موریں گے وہاں سے بھی ہم کٹ پٹلیوں کو بگائیں گے بگائیں گے وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا اب نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوئے ہوتے 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 ہم پاؤں پکڑنے کے سیاست پر پہنچ چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پرے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے 25 جولائی کو بنی گالا کا رکھ کریں گے کٹ پتلیوں کو بھگائیں گے آر پار کی باتیں کرنے والے اب پاؤں پکڑنے تک پہنچ چکے ہیں آنے والے وقت میں صرف پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گی ہم مودی کے جیتنے کی دعائیں نہیں مانگتے شادیوں کی دعوت نہیں دیتے کشمیر کا سودا کسی صورت منظور نہیں میاں صاحب اور میرے ڈومیسائل میں فرق ہے صحافی کے سوال پر آسف زرداری کا جواب کسی کو مشورہ نہیں دوں گا جو ملک میں واپس آنا چاہتا ہے آجائے سابق صدر کی اسلام آباد ہائے کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو نیو یورک میں مبینہ پراپٹی سے متعلق تحقیقات اسلام آباد ہائے کوٹ سے آسف زرداری کی اچھائیس جولائے تک عبوری زمانت منصور سابق صدر کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم نیپ کو نوٹس جاری مہنگائی غربت اور بروزگاری نے عوام کا جینا حرام کر دیا اس وقت پاکستان کے اندر تباہ کن لوڈ سیڈنگ ہے مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو عجیرن بنا دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل اور اتنے برے وقت 72 سال میں پاکستان کے عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھے لوڈ سیڈنگ، بروزگاری اور مہنگائی انتہا پر عام آدمی کی زندگی عجیرن کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے حکومت نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی اتنے برے حالات ملکی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے چہباز شریف کی تنکیب کورونا سینی مٹنے کے لیے حکومتی پالیسیوں کا عالمی سطح پر احتراف وبا کے دوران معیشت پر قابو پانے والے ممالک کے فہرست میں پاکستان کا تیسرا نمبر موثر حکمت عملی پر ان سی او سی سٹیٹ بینک اور احساس تین مبارک بات کے مستحق سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں وزیراعظم ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میڈی گاڑی سکین کے تحت چھے سو ساٹھ سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار کے تقریباً کم ہوگی اس کے بعد ہزار سی سی میں ایک لاکھ بیتالیس ہزار کم ہوگی کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں ایک لاکھ چیاسی ہزار گاڑی کی قیمت کم ہوگی جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائے گا نئی آٹو پولیسی کا اعلان چھوٹی گاڑیوں کی قیمت میں ایک لاکھ تک کمی نئی قیمتوں کا اطلاق جلد ہوگا پہلی بار گاڑی خریدنے والے کے لیے ڈاؤن پیمنٹ بیس پیصد کر دی خریدار یا ریجسٹریشن کرانے والے کو اپنا نام گاڑی کرانے ہوگی خسرو بختیار حکومت نے معاشی سمت کو درست کر دیا فواد چودری فلم دنیا کا درکشاں باب بند ایک اور اہد تمام برسغیر کے نامور ادکار دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ سانس لینے میں دشواری کے باعث ممبئی کے اسپطال میں زیر علاج تھے انہیں 1998 میں نشان پاکستان سے بھی نوازا کیا دیوداس اور مغلی آزم دلیپ کمار کی شہرہ آفاق فلمیں وزیر آزم کا دلیپ کمار کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار لیجنڈ ادکار کا شوکت خانہ مسپطال کی فنڈنگ کے لیے وقت دینا نہیں بھول سکتا عظیم فنکار کی فراختی لی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا عمران خان دلیپ کمار ایک اہد ساز ادکار خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا صدر مملکہ تعریف الپی وزیر داخلہ شیخ رشید پواد چوہدری شہباز شریف بلاول سمیت کئی رہنماؤں کا لیجنڈ ادکار کے انتقال پر اظہار افسوس بلندی درجات کے لیے دعا لیرہ غازی خان کا شمار پنجاب کے پسماندہ ازلا میں ہوتا تھا اب انشاءاللہ ترقی کا جو پیہ ہے جو رخ ہے انشاءاللہ ہم نے پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے اور یہ پہلا بجٹ ہے پنجاب کی تاریخہ کے ڈیولپمنٹ میں 66 فیصد ہم نے اضافہ کیا اور اس کے اندر ہیلتھ کے شعبے میں خصوصی توجہ ہم نے دی دیرہ غازی خان اور ساہی وال ووٹ وین ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ کے پہلے مرحلے میں شامل ہیں ترقی کا پہیا پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا پہلی بار ترقیاتی بجٹ میں 66 فیصد اضافہ کیا گیا صحت کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجی دسمبر تک پورے صوبے میں ہیلتھ کارڈ ملیں گے اسمان بزدار کی ڈیرہ غازی خان میں میڈیا ٹاک ہر مشکل وقت میں چین پاکستان کے شانہ بشانہ مسئلہ کشمیر پر چینی قیادت پاکستانی موقف کی بھرپور حامی پاکچین اقتصادی رہداری کو مقررہ وقت پر مکمل کریں گے شاہم موقف ریشی کا پاکستان تعلقات کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب سی پاک بڑی ترجی اف پیس دو میں جا رہے ہیں منصوبوں پر کام رکا ناسست روی کا شکار ہے چینی سرمایہ کاروں کا اعتماد کم نہیں ہوا کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں جیرمن سی پاک اتھارٹی آسیم سلیم باجوا کرونا کے پھیلاؤں میں اضافہ مصبت کیسز کی شراحتین اشاریہ دو فیصد پر آگئی محلق وائرس مزید سترہ افراد کی جان لے گیا اب تک بائیس ہزار چار سو انہتر اموات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پانچ سو سترہ نئے مریض نولاک چھے سٹھ ہزار ساتھ شہری متاثر سندھ میٹرک امتحانات میں انتظامیہ بری طرح فیر کراچی میں دسوی کا ریاضی کا پرچہ آؤٹ نواب شاہ نشیر و فیروس میں نبی جماعت کا کیمسٹری کا پیپر بھی آؤٹ لارکانہ میں نقل کا بازار گرم موبائل فونز اور کتابوں کے مدد سے پرچہ حل عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری کمزور بکرے کا بھی تگڑا ریت شہریوں کا قیمت زیادہ ہونے کا شکوا بہت زیادہ میں گئی پچھلے سال سے اس سال تک دس لاکھ اور بارہ لاکھ روپے جانور کا کہہ رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ خریداری کے لئے پتہ نہیں کیا کریں گے کر لیں گے نہیں کر لیں گے کیونکہ آسمانوں کے ریٹ پر بلپڑے چڑھیں گے مال ابھی بہت مہنگ ہوئے پچھلے سال تو پھر بھی اچھا تھا اس سال بہت مہنگ ہے یہ ابھی چار لاکھ روپے کے لئے لاہور میں غزنوی دور میں تعمیر ایک ہزار سال قدیم دیوار دریافت شاہی حمام کے قریب دیوار بیس فٹ گہرائی میں موجود دس سے بارہ فٹ کی گہرائی میں مغل دور کی بیشتر تعمیرات کے آثار جرت اور بہادری کی لا زوال داستان شہید حوالدار لالک چان بہادر بیٹے کا آج بائیس فا یوم شہادت غزر میں دوائیہ تقریب آرمی چیف کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے دنیا کے بلند ترین محاص پر دشمن کو ناکوچنے چبانے پر شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں نو سو تیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تستیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ چار ہزار سے تجاوز کر گئی مگرا میربیس چھوڑنے کا عمل خلا میں نہیں ہوا ارتالیس گھنٹے قبل افغان قیادت کو آگاہ کر دیا تھا پینٹاگون نے افغان کمانڈر عبداللہ کوہستانی کا الزام مسترد کر دیا امریکی بحری بیڑے مشیق وستہ میں موجود ضرورت پڑھنے پر استعمال کریں گے ترجمان انتظار ختم ہونے کو پاک انگلینڈ ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکراہ کل انگلینڈ ٹیم میں کوویٹ ٹیس مصبت آنے کے بعد پاکستان کو نفسیاتی برطری پی سی بی کا برطانیہ کی جانب سے کرونا پروٹوکولز پر اتمنان کا اظہار اٹلی یورو کپ فوٹبال کے فائنل میں پہنچ گیا سپین کو چار دو سے شکست مقررہ وقت میں میچ ایک ایک گول سے برابر فیصلہ پینلٹی کیکس پر ہوا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور دنمارک کے درمیان کھیلا جائے گا